اتر پردیش میں قدرت کا کہر دیکھنے کو ملا ہے آندھی بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے چوبیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے ابھی تک بارہ لوگوں کے زخمی ہونے کی جانکاری سامنے آئی ہے دیوریا میں نو لوگوں کی موت ہوئی ہے تو پریاغ راج میں چھے اور کشی نگر فتحپور بلرامپور میں ایک ایک شخص کی موت ہوئی ہے امیٹکر نگر میں تین اور بارہ بنکی میں دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے قدرت کے کہر سے ہوئے حادثوں پر سی ایم یوگی نے افسوس کا اظہار کیا ہے محلوکین کے اہل خانہ کو چار چار لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے یوپی میں آندھی اور بارش کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے آندھی بارش کو لیکن محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے چھبیس سے انتیس جون تک مغربی اور مشرقی یوپی میں معمول سے بھاری بارش کا الرٹ ہے چھبیس ستائیس اور اٹھائیس جون کو مشرقی یوپی کے ازلہ میں بھاری بارش ہو سکتی ہے تو مغربی یوپی کے ازلہ میں نارمل بارش کا اندازہ ہے کل بھی تیز آندھی بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے یوپی میں چوبیس لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ بارہ لوگ زخمی ہوئے ہیں پردیوریہ، پریاغراج، کشی نگر، فتح پور، بلرامپور، امیٹ کا نگر، بارہ بنکی میں بارش نے خوب تباہی مچائی قدرت کے قہر سے ہوئے حادثات پر سی ایم یوگی نے دکھ جتایا اور مرنے والے لوگوں کے اہل خانہ کو چار چار لاکھ روپے کی اقتصادی مدد کا اعلان کیا ہے ادھر بیہار میں آسمانی بجلی گرنے سے بیانوے لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کئی لوگوں کی حالت نازک ہے عوام سے دیس آسٹر منیجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جار کی گئی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے وہیں حادثے پر صد جمہوریہ اور پی ایم موڈی نے افسوس کا اظہار کیا ہے تو بیہار میں آسمانی بجلی گرنے سے کئی جگہ حادثے ہوئے ہیں جس میں کئی لوگوں کی جان گئی ہے الگ الگ زلوں میں یہ حادثے ہوئے ہیں قدرت کے اس کہر کے آگے تمام لوگ بے بس ہیں وزیر آلہ نتیش کمار نے وزیراعظم نریندر موڈی اور صد جمہوریہ رامنات کووین نے افسوس کا اظہار کیا ہے بیہار سرکار نے محلوکین کے اہل خانہ کو چار چار لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا ہے تو بیہار میں آسمانی بجلی گرنے سے بڑے حادثے ہوئے ہیں اور اب تک جو خبر مل رہی ہے بیانوے لوگوں کی جان چلی گئی ہے کئی لوگوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی جاری جو ہدایت ہیں اس پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے تاکہ اس طرح کے حادثوں سے بچاؤ کیا جا سکے حادثے پر صد جمہوریہ اور وزیراعظم موڈی نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے